چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے لال کلر کا جو سبسکرائب لکھا ہوئے سے دبا کر گری کر دیں اور پھر بیل آئیکن پر کلک کر کر اسے اول پر سیٹ کر دیں تو اتنا کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی دھنیواد کر دیں آپ کے لئے لئے لھائے لیکن بسکرائب کردھا مہرجے آپ کو صحیح کی بات کے باتے، آپ کا methodology گا رو فرمہ نی جی مامولہ اس دنسلو سمجھے ہمیں اسکول میں لے جا رہے ہیں اس کے سکول میں لے جا رہا ہے وہ لکڑا دیا تاو دیکھ لے تنہوں نے ماری ایک دنگ پڑھائی پھیکھوا دیا باتاو اب تو ہمیں ایک بات بتا دے تنہوں نے مارا ناس کروا دیا آج کیونکہ ماری ایک دنگ پڑھائی مر گی مجھے پتا تاو نہیں تھا تیرا سین کے پورا مجھے بتا تاو بہی یو بات ہے تو ہمیں پتہ رہتا ہے تم نے باتا ہے تم نے باتا ہے آپ کو پکڑ کر دے گا کچھ اور ہوری کو راکھئے بس تو ہم، تم ہمیں یہوں پتہ دو کہ ہمارا اس کو ہر جان خون بھرいやگی پڑھائیگا گلتی اس میں تھاری بھی ہے بیٹھا گلتی خلی میری نہیں ہے کسی کو پکڑ کر لاؤگے تو نہیں تو لگے گی بھائی کیا ہے کہ کچھ لگے جب ہم مارنگے کہ اگر اس کی گل بی چھائے گی دیکھیں جب دیکھیں مارا دیکھیں، کھاتے اللہ چلے پٹ چلے ارے یار یوں کسی کا بالک دکھے تھا جو اسکول میں نہیں جاتا ہوگا اور یہ ماسٹر جی نے بھیجے ہوں گے بالکی سے پکڑنے کو اور بھتا بھائی نقصان ہوگیا اس بالک کا بھی یہ چار بالک اور بھران تھے ان کی گیل بڑی گلتی ہوگیا ماسٹر جی تو بھیجتے ہی اگوائی لے کاؤ پڑھانے کو ماسٹر جی کا تو کام ہے پڑھانے کا مارے ٹیم پہ بھیجے گا رہے تھی بھائی آج بہت بڑا نقصان ہوگا بالکو کا بس اگر دھان رکھوں اس بھیج کا بچے ہوگا 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 تمام بچے ہوگا مرے ٹیم پہنک سچے ہوگا بچے ہوگا بچے ہوگا مرے ٹیم پہنک ڈاز سارا بارکو اور ارام پر لے جاؤ .. یہ کس کا بارک ہے اچھتاو .. یہ بارک نے ہے.. اور یہ ہے مہین گرو جی ہم نے پھنڈ رہی دن آتا ہے .. ایسی لے جارہے .. یہ دہبی جا اب ہمیں صحیصہ دے .. سکول میں ہے .. لے جاؤ .. لے جاؤ .. لے جاؤ .. رو ہے .. لے جاؤ .. لے جاؤ .. لے جاؤ .. لے جاؤ .. لے وہ لے گے .. بارک نہیں ہے یہ سیر ہے .. سیر .. پر ان کی بھی گلتی نہ .. جب ماسٹر اسکول میں جاگا گئی نا تو باڑکوں کی پڑھائی کی بھوک کیسے سانتھ ہو ایسے ماسٹر ہوگا اے یو ہی علاج ہے ایسے ہی لے جو رائے گا ہو ایسے ہی لیے جو رائے گا ہو اتریکی جائے میں سسرنا دہی توڑ لی بیٹھنا پڑے گا بھائی آچھا تھا بچوں ہاں جی دو گناہ دو برابر کتنا ہوتا ہے چار دو گناہ تین برابر کتنا ہوتا ہے چھے پانچ گناہ دو برابر کتنا ہوتا ہے دس اور پانچ گناہ تین برابر بندے سب آس تو یہ سوال سمجھ میں آگے آجی آجی اچھا بچوں یہ سوال سمجھ میں آگے آجی آجی مٹا دوں ان کو آجی آجی کس کا فون آگیا آجی لائٹن کے گھڑے کی سپائی ماسٹروں سے کروا ہوگے تم نا ہمیں تو نمبر ملا جیو نمبر سر آپ کو کسی نے غلط دے دیا رونگ نمبر آپ ٹھیک سے ملائے یہ رونگ نمبر ہے چلیے رکھے فون پتہ نہیں کہاں کہاں سے آجاں پریسان کرنے کو لائٹن کے گھڑے کس آپ کو روانگے مہار پہ so students now we will study about english language ہاں ہی ہندی کے بچھو now we are going to study about english language so سبھی بولو yes sir yes sir very good سے کس کا پھون آ گیا پھر کے ہلو جی میں ماسٹر جگو سنگھ بات کر رہا ہوں بولیے جی میں سنگاولی سے بول رہا ہوں جی سنگاولی سے بولنے بولیے سر جہار کے دورے مہارا کر رہے ہیں اچھا جہار کے پاس ہے بولیے کیا بات تھی ہمیں لائٹن کا گھڈا ساپ کرونا ہے لائٹن کا گھڈا ساپ کرونا ہے کس نے دے دیا تمہیں نمبر یہ جگو سنگھ پروڑ شکسا کیندر بھرسانی کا نمبر ہے ایک بار پھر سے دیکھو کس نے یہ کام کر رہا ہے اور آپ کو سر غلط نمبر دے دیا کسی نے لائٹن کے گھڈے سے ہمارا کیا مطلب ہے ساپ کرنے کا یہاں تو پڑھنے پڑھانے کی کچھ بات کرنی ہو تو فون کرنا نہیں تو آگے فون مت کرنا میں فون بند کر کر رکھ دوں گا چلیے رونگ نمبر ہے فون کٹ کرو ترنت ہمارے لئے انہوں نے لائٹن کے گھڈے ساپ کرنے کے بجنس چلے ان کے اچھا تو کیا پڑھ رہے تھے ہم انگلیس لینگویج تو انگلیس میں آج ہم دو سب د سکھیں گے پہلا سب د ہے ٹی ٹ کیا لکھتے ہیں ہندی میں ہم اس کو ٹو ٹو ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ very good in the same way now we are going to write about ڈ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اب ہ ٹ 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 very good اب آگے پڑھائی کریں ٹ ٹ ٹ آپ تقریب کو سمجھ میں جیسے کی دلھا چپ ری کس کا کیا YO ا دقشہ ہیں 见ہی میں کم strap آری neue آپ پلے د پوٹ گھٹ، چپ بلے ہاں جہاں پانہ چاپ ہاگیا نہیں ہے یہ یہ ماسٹر جگو سنگھ کا نمبر ہے اور ہم یہاں پہ ٹیچر ہیں جگو سنگھ پروڈ سکسا کے اندر ہمارا ویڈیال ہے تو یہ لیٹن کے گھڑے ساپ کرنے والے کا نمبر نہیں ہے آپ کو کس نے غلط نمبر دے دیا آپ فون رکھ دیا آپ دیماغ خراب کر دیا سوپے سے دس بار اپ ہون آگے ایسا ہی نراج ہونے والی بات نہیں ہے سوپے سے فون پر فون پر فون جب بتا رہے ہیں ماسٹر جی کا نمبر ہے لیٹن ساپ کرنے والا کا نمبر نہیں ہے آپ فون رکھو ہم فون کو بند کر کے رکھتے ہیں آم اٹھا رکھتے ہیں کیسا آنا ہو یا پہانا کے ماس جی ہم تو پتا چلا تھا اب تم نے ایسا سکول رکھتا جاں پھر ہی میں بڑا بڑا بڑھے بھی پڑھائے جاں ہاں جی کھولا تو ہے تو میں بوجھ نہیں دی باجی بچار ایسا کیسا آیا کچھ خرچہ ورچہ لے ہو یا کہاں چاہی اس کا خرچہ مل رہا ہے ایسا جی کھرچہ ورچہ تو کچھ لیتے نہیں گاؤں والوں کا سہیوگ ہے یہ جگہ دے رکھے گاؤں والوں نے اور ہم نے یہ سکول ایسے لوگوں کے لیے کھولا ہے جس کا نام ہم نے جگبو سنگھ پروڑ شکسہ کے اندھر رکھا ہے مطلب جو گاؤں کے بچے یا بڑے بڑھے کسی کارنواز شکسہ نہیں لے پائے تو ان لوگوں کو پھری شکسہ دینے کے لیے گاؤں کے وکاس کے لیے ہم نے یہ سکول کھولا کہ گاؤں کے بڑے بڑھے اور یو آور کے لوگ جو نہیں پڑھ پائے یا بچے جو نہیں پڑھ پائے وہ اچھی سکسہ گرین کر سکے اس لیے ہم نے اس سکول کا نیرمان کیا اور یہاں ہم سب کو فری میں سکسہ دیتے ہیں تو مہارے گاؤں میں یہ ہی انپڈ ہے اور بھی ہیں ابھی نیا نیا اسکول ہے تو ابھی تو جو کچھ ہیں یہی لوگ ہیں کیسے کیسے تو ابھی کام چل رہا ہے تھوڑی سروات کی واقع ہے ایسے مہارا گاؤں تھوڑا سمرت گاؤں ہے اتنے ہی ہوں بھی زور جاتے مہارے گاؤں میں پاوہمینہ اور دیرے دیرے پتہ لگے گا جی وہ تو سمیں بتائے گا آنے والی ڈائی میں ہاں پا ماشتے جی ایک بات اور کہیں نہیں تھی کیا جی کہو ہوں یہ بالکڈ ڈرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں تو ان میں کون سی بڑی بات ہے میں ہی کہ ڈر رہا ہوں ان کے ڈالی بڑی بات ہے کس کا فون آگیا اسے ٹیمپر کونس کا فون آ رہا ہے کونس کا فون آ رہا ہے اسے بند کر لو اپڑے گو جا کے بات کرو ہو ہاں جی کون اللہ جگو پر اسیسٹینٹ مول رہا گیا بھائی ہمارا دماغ خراب ہے میں جگو کا اسیسٹینٹی سٹوڈینٹ بول رہا ہوں ہاں جانتے لوگی ہے اور جن کے آپ بات کریں ان کا نام ہے پورا نام جگو سنگھ وہ ہمارے ماسٹری جی ہیں ہمیں سکسا دیتے ہیں وہ چلو ٹھیک ہے ہاں جی بتائیے کیا کام تھا لیٹنگ کا گڑھا ساپ کروانا تھا ہاں جی وہ لیٹنگ کا گڑھا ساپ نہ کرتے ہوئے پڑھا ہمیں ہے جی ہمیں بات نمبر تو ہی ملا ہمیں اچھا جی تو میں ان سے تسلی کر تب بات کروں گا آپ سے چلو ٹھیک 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 ہمیں پریزان کر دیا ہمارے پھون پہ تم تو اپنے پھون کو سیچوب کر کے ہمیں دے پھون دے پھون دے پھون کر رہا ہے کوئی کسی ویسے آدموں کا فون آگا ہے بجنس کا ہاں جی یوں کہ رہے نو کہ ان سے بتا دیا انہوں نے دندہ شروع کر رہا ہم نے کوئی دندہ نہیں بھائی کچھ غلط فہمی ہے کیا بات کر رہے تم سے بتاؤ تو صحیح ماشتری میں بڑھ بھی سمجھا دوں چلو سمجھاو لاؤ چوک دے ہو اچھا بھائی ماشتری جی اتوار کھارا نام یوں لگتیا جی منہ بوڑ پہ اچھا اچھا بھائیو تم بھی دیکھ لیو تم بھی دیکھو ماشتری نے کیا دندہ شروع کر آ یوں ہو کیا جگگو اب اس کا سندھی بچہت کرو جگگ پلاس گو اب اس کی دندہ کی بات بتا دوں کون دندہ شروع کر رہا بتا دے بھائی ماشتری جی او گوڑا گھیں س دیا اور یہ ہو گیا جی گو جگ پلاس گو پورے جگ کا گو ساپ کرنے کا کام لیا تم نے بھائیو تیرے دورے بھی پھون آگیا کہ کسی کا لائٹن ساپ کرنے والے بھائیو شیل ہم تاہی تو کہل لگ رہا ہوں تڑکی تا پریسان بھائیو بھائیو پھون ہو گھو میں بھی تو پریسان کر کو پون پند کر رہا ہے آج بھائیو سو بے سا پریسان ہوں کہ لیٹھ ان کے گھنڈے ساپ کرنے کہ پھون آرے بھائیو میں تو مار لیا رہا ہے بھائیو版 دھنڈا کرو تو اکل مہ ساہت جار لے لکھر بھائیو کسی نے شروع بھی دھنڈا بہا خم مہ خواد جو روڑا مسی رہا پتہ نہیں کہ اس باتت مینج نے یوں کام کر رہا آشتی جانا ہے تو پھون پہ ہی بتایا تو چل بیٹھ چل کے ہاں کریں گے کچھ الاج یوں کرام آشتی نا دھندہ سوری ہاں کچھ الاج ہے کہ اس کا چٹکی تو مارے دور ہے پھون آ رہے اس کے بھارے بس کی کوئی بات نہیں کچھ جان پیٹھان ہو تو جی سارے خمبوں میں مارے نام لکھوا دیے اسے ساپ سوپ کروا دیے ہوگر ہو تو کوئی خمبہ سرکاری پروپرٹی ہے خمبے پہ کوئی بھی نام اس لحار لگانا منا ہے جب کس نے گلتی تے لکھوا دے تو پکڑے کیسے جانگے ٹھیک ہے چلو کریں گے کچھ الاج اچھا جی اچھا تو بچوں آج پڑھائی بہت ہو گئی اب بات کرتے ہیں ہم جو آج کل نئی بیماری پھیلی ہوئی ہے کونسی بیماری پھیلی ہوئی ہے ساپ آشت اس کا مطلب کورونا کے رسے میں سب جانتے ہیں یہ ایک ایسی میماری ہے جس نے پورے سنسار میں تباہی مچا رکھی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے مر بھی چکے ہیں تو کیا آپ میں سے کوئی اس سے سمبندیت جاگروپتہ کا کی اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اپنا کوئی ادھارن دے سکتا ہے کیا ماشتی جی میں ماشتی جی میں میں بتا دوں ہوں ساری کو جائے پتا جی ماشتی جی میں ماشتی جی ماشتی جی میں ماشتی جی سالی سادھو بھائی دوست ان سبھی کا سمبان کریں اور انہیں پورا سہیوں گ دیں ان یو داؤ کی کرو دیکھ بال دیش جیتے کا بیوی سے ہر حال کیسی رہی ماشتی جی ماشتی جی ماشتی جی میں چلو ہم بتاتے ہیں تمہیں کرونا کے بارے میں جیسا کی سبھی جانتے ہیں کہ دیش میں بہت پوری بیماری پھیل رہی ہے اور اس نے پورے ورڈ میں ہاکار مچا رکھا ہے تو اس بیماری سے بچنے کے لیے کچھ بندوں ہیں جن کو یدی ہم دھیان میں رکھیں تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں ان میں نمبر ایک ہے کہ ہمیں ڈیلی سابون سے لگبک دس بار ہاتھ دونے ہیں اور ہر بار 20-20 سیکنڈ تک سابون سے ہاتھوں کو ملنا ہے اور تب اس کو پانی سے دول دینا ہے ہمیں کم سے کم دو گج کی دوری بنا کر ایک دوسرے ویقتی سے رہنا ہے کوئی نیا ویقتی آپ کے پاس آتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس سے دوری بنا کر رکھیں اپنے مو پر ہمیں ہمیشہ ماسک کا اوبیوگ کرنا چاہیے چیتے سمیں ہر سمیں اپنے مو پر پپڑا لگا کے رکھیں اور سبھی لوگوں سے دوری بنانے کی کوشش کریں تو یہ کچھ ایسے بندوں ہیں یدی آپ ان کو دھیان میں رکھیں گے تو کورونا وائرس آپ کو ایفیکٹ نہیں کرے گا اور آپ ان سے دور بچیں گے اور بیماری سے خود کو اپنے پریوار کو اور اپنے دیش کو آپ بچا سکتے ہیں تو ٹھیکے بچوں تو آپ کی سمجھ میں آ گیا آبین تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے اب ہم کل کریں گے بڑھائی سب لوگ اپنے گھر جا سکتے ہیں اچھرا رہا رہا پھر فون آگیا خrang ہی بھرہا تو فون نفسی بھی نہیںہا یہ پڑھانے بھی نہیں دنےگا ہیلو پاہ ہے جس کا فون آگیا ہے لو ہاں جی کون بولے بچوں سمجھ میں آگیا مٹا دوں رے کس کا پھون آگیا ہلو 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 ہاں جی کون بول رہے ہیں اجی آپ جگو بول رہے ہیں جی میں جگو سنگھ آپ میں امین اگر سرائیت ہے بول رہا ہوں جی بولیے سر یہاں لیٹن کا گٹھا ساپ ہونا تو بچوں سوال سمجھ میں آگے سب مٹا دوں اس کو ہلو 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 ہاں جی کون بول رہے ہیں جی ہاں میں ماشر جگو سنگھ میں امین اگر سرائیت ہے بول رہا ہوں ٹنکی کے پاس میں جو پیڑا سا مکان ہے ہاں جی اس میں لیٹن کا گڑے کی صفحہ ہی ہوگی ہے گڑا پھر گیا مارا اچھا بچوں اچھا بچوں یہ سوال سمجھ میں آگے آپ کے ہاں جی تو مٹا دوں ہاں جی ٹھیک ہے مٹا دیتا ہوں رہے پھون کس کا آگیا ہلو ہاں جی کون بول رہے ہیں جببو بول رہے گا ہاں جی میں جگو سنگھ بول رہا ہوں ماشر جگو سنگھ اچھا میں امین اگر سرائیت ہے بول رہا ہوں بولیے یہ بڑوت والے درستے پر ٹنکی ہے ہاں جی اس کے برابر میں ہی مارا مکان ہے اچھا اور اس میں لے دیوں کا گتھا بھر جاوارا اس کی سفائی ہو جی بھائی تو ماملو بند تو نا دیکھے بھائی رک یہ رکھ کروڑا بھائی آج بھیر پکڑ رہا دیکھے رہ پکڑ رہا تو کہیوں رہ پتی یو کوئی رہ 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 پکڑ رہا دیکھے چلو کوئی بات نہ کوئی کسی ڈھاڑ تو اس کو اس کا اس کو میں لے جا رہی ہے وہ لکڑ بھائی دیا دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے پڑھائی تو خوا دیا پر بات کے ہیں نو تو بتا پہلے مجھے بات کی ہوتی مرگی ماری آج تو پکڑ رہا ہوسے وہ تو چلے لے پہنچا پکڑ رہا دیا مرگی مرگی جلتور مرگی مرگی یو سب ٹھیں موسیقی